نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے آج کسی ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم خواب میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کوئی مرد یا کوئی عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر لڑکی حاملہ ہے اصل کے اندر حقیقت کے اندر حمل کے دوران اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اگر بینہ حمل کے اس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر بیٹے کو مرتا ہوا دیکھتا ہے یا بیٹی کو مرتا ہوا دیکھتا ہے مختلف صورتوں کے اندر میرے دوستو بیٹے اور بیٹی کو لے کر آپ کا کوئی بھی خواب ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اس کے علاوہ میرے دوستو کوئی اور آپ کا خواب ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہو تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت امام ابن سرین احمد اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے یا اس کو کہیں سے ملی ہے یا اس کے پاس لڑکی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستو حضرت امام ابن سرین احمد اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کو کہیں سے کچھ حاصل ہوگا اور اس کے اپنے رشتہ داروں سے اس کو خوشیاں حاصل ہوں گی اور میرے دوستوں پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے حالانکہ اس کی بیوی حاملہ نہیں ہے اس کی بیوی حقیقت میں حاملہ نہیں ہے لیکن مرد نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بیٹی عطا فرمائیں گی اگر اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت انشاءات فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو بیٹا عطا فرمائیں گی اور یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب حقیقت کے اندر اس کی بیوی حاملہ نہیں ہے اور میرے دوستوں پھر علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر کسی کماری لڑکی کو دیکھتا ہے کسی کماری لڑکی کو اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کی بہت جلد اس کی شادی ہوگی اور میرے دوستوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انشاءات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ لڑکا اسی دن اسی وقت اس کے ساتھ بولا بھی ہے اس نے اس کے ساتھ بات بھی کی ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ انشاءات فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا موت کی طرف اشارہ ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو جائے گا اور میرے دوستوں علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حالت کے اندر خواب دیکھے کہ اس کی بیوی حاملہ ہے یعنی اس کی بیوی حقیقت کے اندر خاملہ ہے اور مرد کو یعنی اس بیوی کے خواب ان کو خواب آیا ہے اس نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستوں علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس مرد کو یعنی اس کی بیوی کو لڑکی عطا فرمائیں گے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور میں دوستوں علم اکرام انشاءات فرماتے ہیں اندر میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس خواب دیکھنے والوں کو غم اور دکھ تکلیف پہنچے گی اور میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر بیٹے کو مرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کے اندر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن سے نجات پائے گا اور میرے دوستوں پھر علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کی خاطر زبا کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میں دوستو علم اکرام انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی دنیا آخرت کو اچھا کر دیں گے دنیا آخرت اس کی بہت زبردست ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو حاج کی توفیق عطا فرمائیں گے یہ بزرگ ہوگا اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر انشاءاللہ نازل ہوگی اور یہ انشاءاللہ نعمت بے اندازہ پائے گا انشاءاللہ اور میں دوستو پھر علم اکرام انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر علم اکرام انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی حقیقت کے اندر اس کو رزق حاصل ہوگا مال حاصل ہوگا اور میں دوستو علم اکرام انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی مر گئی خواب کے اندر اس نے بیٹی کو مرا ہوا دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا خوشحالی سے نا امید ہو جائے گا اور میرے دوستوں پھر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنی بیٹی کو زبا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستوں علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا مفلوس اور کنگال ہو جائے گا غربت سے یہ آدمی بے حال ہو جائے گا یہ خواب دیکھنے والا اور میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر اپنی بیٹی کو مردہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کاروبار کا اس کو نقصان ہوگا اور فرمایا کہ اگر اپنی بیٹی کے میت اٹھاتے ہوئے خواب کے اندر دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو علم اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی مال حرام کھائے گا اور میں دوستو حضر ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر خواب کے اندر دیکھتی ہے بادشاہ کی عورت بادشاہ کی عورت اگر خواب کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ اس کا خاوند یعنی بادشاہ جو ہے وہ خزانہ حاصل کرے گا اس کو خزانہ ملے گا اور میرے دوستو پھر فرماتے ہیں اگر میرے دوستو بادشاہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ اس کو دکھ اور غم پہنچے گا اور اگر میرے دوستو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو بھی اس کی تعبیر عالمی کریم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باشا غمگین ہوگا تو میرے دوستو یہ تھے کچھ خواب لڑکے اور لڑکی کے متعلق اور ان کی تعبیر ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر رکھی ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اس کے علاوہ میرے دوستو کوئی اور آپ کا خواب اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا خواب ہمارے سے شیئر کر سکتے ہو اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ